اللہ الرحمن الرحیم حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کھندک کھو دی گئی تو میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوکا پایا میں اپنی بیوی کے پاس آیا پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے کیونکہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بھوکا پایا ہے اس نے ایک تھیلہ نکالا اس میں ایک ساتھ جوہ تھے اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ پلا ہوا تھا میں نے اسے زبا کیا میری بیوی نے آٹا پیسا وہ بھی میرے ساتھ ہی فارغ ہوئی میں نے اس کا گوشت کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اس کے بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹا میری بیوی نے کہا کہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کے سامنے رسوا نہ کرنا یعنی زیادہ آدمیوں کی دعوت نہ کر دینا جب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو چھپکے سرز کیا یا رسول اللہ ہم نے ایک بکری کا بچہ زبا کیا ہے اور ایک سا جو کا آٹا ہمارے پاس تھا وہ تیار کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ تشریف لے چلیے یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا اور فرمایا اے خندق والو جابر نے تمہاری دعوت کی ہے لہٰذا چلو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے آنے تک ہانڈی نہ اتارنا اور نہ گوندے ہوئے آٹے کی روٹی پکانا چنانچہ میں وہاں سے آیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں کے ساتھ آگے تھے میں اپنی بیوی کے پاس آیا وہ بولی تمہاری ہی فضیحت اور اسوائی ہوگی میں نے کہا میں نے تو وہی کیا جو تُو نے کہا تھا بلاخر اس نے گوندہ ہوا آٹا نکالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں لعاب دہن ملا دیا اور برکت کی دعا کی پھر ہانڈی میں لعاب دہن ملایا اس کے بعد فرمایا ایک روٹی پکانے والے کو اور بلالو جو میرے ساتھ روٹی پکائے اور ہانڈی سے سالن نکالو مگر اس کو اوپر سے ڈکن نہ اتارنا حضرت جعبر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حاضرین ایک ہزار تھے اور میں رب زلجلال کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ سب نے کھایا یہاں تک کہ چھوڑ دیا اور لوٹ گئے اور ہماری ہانڈی کا وہی حال تھا کہ اُبر رہی تھی اللہ اکبر آٹا بھی اسی طرح تھا اس کی روٹیاں پک رہی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ